اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو این اوڈر ویلوگ تو بہت مہنگے مہنگے ریسٹرینٹوں میں بڑا کھانا کھا لیا تو میں نے کہا کیوں نہ آج ہم کی فوڈ سٹریٹ کو بھی ٹرائے کریں تو کھانے دیکھیں آپ کے دل میں کافی پانیشاہ نہیں آرہا ہوگا لیکن یہ تو اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم نے خوب انجوائے کیا اور یہ میری زندگی کا مہنگا ترین کھانا تھا جس کا بل پورے کا پورا سینتیس ہزار بیا بنا تھا اور تھا کون صرف ہم سال چھے بین بھائی چھے بین بھائی اور ہمارے ماشاءاللہ اتنے سارے بچے اور جو کہ ہے سپائی سرینا تو چلیں جے اب ہم رات کے بجرے تھے یارہ بارہ تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ ہم نہ کہیں یارہ بارہ نہیں کوئی دس سے پہلے کئی ٹائم تھا کہ کچھ نہ اچھا سا کھایا جائے اور کھایا جائے فوڈ سٹریٹ سے رسٹے جاتے ہوئی رہ جانے ہو ہم چلیں کہ بھائی ہم نے سب سے بہلے لے سموسے ہم نے کھایا سموسے اور فرائیز اس کے بعد ہم چلیں گے جی بگوانبورا بزار یہاں بھی میں نے سنیا بڑے فیموس سے لڈو ملتا سونا کہ میں نے کھایا بھی ہوئے تھے کافی بار لڈو نہیں کباب ملتے ہیں پھر ہم نے آئے رہا ہم نے کباب اور ہم نے کباب کھایا پہلے ہم نے سموسے اور فرائیز اور نگٹس کھائے ہیں اب ہم نے یہ کباب لے لیا اور یہ کباب کو ایسے ساری اصل گیم تو اس کی یہ چٹنی کے ساتھ ڈبو ڈبو کے کھانے کی ہے پھر اس کے بعد ہم چلے کے پٹھورے کھانے اور یہ آئیڈیا مجھا آیا کیوں یہ میں دیکھ رہی تھی ایک ویلوگ اس میں شادی میں انہوں نے پٹھورے لڈو جلیبیاں لگائی ہوئی تھی تو میں نے کہا کیوں نے ہم بھی کھا کے آئیں ویلوگ دیکھے ہمارا کھانے کا دل کھائر پڑا تو ہم چلے گئے یہ جی پٹھوریا آگئے تو پٹھوریا بڑے مزے کے تھے ہمیں اچھے لگے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اور اصل میں کھانا تھا چپلی کباب تو چپلی کباب دونتے دونتے ہم پہنچ گئے پہلے بگوان پورا پھر کہیں پھر کہیں فائنلی ہمیں چپلی کباب ملے اور یہ ادھر میں نے یہ بھی سوچا اور دیکھا کہ خوشیوں کے لئے پیسوں کی بہت زیادہ پیسے اور بینگی ریسٹرینٹ کی ضرورت نہیں ہوتی سڑک کے کنارے بیٹھ کے ہم نے یہ کھائے اور یہ بہت ہی اچھے اور بہت مزے کے تھے اور بچوں نے بھی اتنا انجوائے کیا وہاں پہ رکشہ کھڑا تھا وہ اسی میں جھولے لے رہے تھے اتنا مزہ تو شاید وہ ونڈر ورڈیاں کسی اور ڈیزنی لینڈ میں انہوں نے کیا اور جتنا ہوں نے رکشے میں مزہ کر لیا اس کے بعد ہم نے لی جلیب بھی اور وہی میں کھڑے ہو کے کھائی اور پھر آگی باری لڈو ہوگی تو ہمارے پیٹ پھٹنے والے ہو چکے تھے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں مارے چینل کا سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو میں با بائی اللہ حافظ اپنا بہتارا خیال رکھئے گا